جناب سپیکر، مہنگائی کی وجہ سے لوگ کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے تنخاردار سبکہ اس سے خاص طور پر متاثر ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت اپنی مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے ان کے لیے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں گریڈ ون سے سولہ گریڈ کے سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے جبکہ گریڈ ستنہ سے بائیس گریڈ تک افسران کی تنخواہیں بیس فیصد سے اضافہ کیا جا رہا ہے ریٹائر ملازمین کی پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ کرنے کی تجویز ہے اسی طرح کم سے کم مہانہ تنخواہ کو بتیس ہزار روپے سے بڑھا کر سنتیس ہزار روپے رکھنے کی تجویز ہے جناب سپیکر شباز شریف صاحب نے دوسری بار جب وزیراعظم کا منصب سنبھالا اس کے بعد صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے لیے انہوں نے ہیلتھ انشورنس کی بحالی کا حکم فرمایا میں آج اپنی صحافی بھائیوں کو اسکیم کی بحالی کی خوشخبری سناتا ہوں پہلے مرحلے میں ملک بھر کے پانچ ہزار صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی ہیلتھ انشورنس ہوگی جبکہ دوسرے مرحلے میں دس ہزار صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو صحت کا یہ بنجادی حق فرام کریں گے اس قدم پر میں اطاولہ تارر انفرمیشن منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارک پیش کرتا ہوں سپیکر آخر میں میں وزیراعظم نائب وزیراعظم کابینہ کے ساتھیوں وزیر مملکت برائی خزانہ اور دونوں ایوانوں کے عراقین کی حمایت اور مشورے کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں فرنانس ڈویجن ایف بی آر اور پلاننگ ڈویجن کی انتک محنت کا بھی تہی دل سے مشکور ہوں ہم اپنے ملک اور اس کے عوام کی ترقی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے پاکستان کو اقوام عالم میں اس کے جائز اور مستحق مقام تک پہن جائیں گے انشاءاللہ آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اقتصادی بحالی اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتے جب تک قومی اتفاق رائے نہ ہو معاشی کامیابیاں حاصل کرنے والے ملکوں میں اپنی معاشی اصلاحات مشترکہ کوششوں اور مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کی ہیں ہم صرف اس صورت میں کامیاب ہوں گے جب ہم تمام سٹیک ہولڈرز اپنے ذاتی اور پارٹی مفادات سے بلند ہو کر ان معاشی اصلاحات پر عمل درامت کریں گے یہاں میں اپوزیشن بینچز میں بیٹھے ساتھیوں سے خصوصی گزارش کروں گا کہ وہ اس بجٹ کے حوالے سے ہماری زیادہ سے زیادہ رہنمائی کریں تاکہ ہم مل کر پاکستان کو ترقی کی طرف لے جا سکیں اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں میں مدد کریں لفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ سے بجٹ پیش کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کم از کم تنخواہ 32 سے بڑھا کر 37000 کر دی ریٹائر ملازمین کی پینشن میں 15 فیصد اضافہ ہوگا گریڈ 17 سے 22 تک افسران کی تنخواہوں میں 20 فیصد اضافہ ہوگا گریڈ 1 سے 16 تک ملازمین کی تنخواہوں میں 25 فیصد اضافہ ہوگا